اسلام علیکم ناظرین جانب جائیں گے اس وقت ڈاکٹر رکسار احمد کی جانب سر ہم یہ جانب چاہیں گے کہ اس وقت ہائر ایڈوکیشن اپنا یقین ان کام کر رہا ہے اور کمیشن بھی اپنا کام کر رہا ہے یہ بتائیے کہ یونیورسٹی میں ایزے آپ موجود ہیں اور اس وقت خاص کر نساب کی بڑے ایشوز ہوتے ہیں نساب کو بھی ہم آگے کہتے ہیں کہ تبدیل ہونی چاہیے طبقہ دی نساب نہیں ہونا چاہیے کبھی طبقہ دی نظام نہیں ہونا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری یونیورسٹیو میں وہ تربیتیں ہو رہی ہیں جس سے ہم کرپشن خاتم کر سکیں اور امہمدار بچے سامنے آئے اور وہ یعنی ملک و قوم کی بھاگ دور سوال سکیں السلام علیکم شاکر صاحب آپ کا اور جو ہمارے مزید مرمان ریکٹر صاحب ہیں برنس انسٹیٹیوٹ اور پشاور دوسری بات یہ کہ آپ کا یہ جو سلسلہ ہے اور جو آپ کی کام کر رہے ہیں ہائر ایڈوکیشن ہائر ایڈوکیشن کے پرموشن کے سلسلے میں یہ بڑا زبردست کام ہے اور اس کی ضرورت تھی ضرورت محسوس کی جاتی تھی اور آپ اس پلیٹ فارم پر جس طرح سے وائی شانسلرز اور انٹلیکچول جو ہیں وہ آپ نے ان کو سب کو یہاں پر مدو کرتے ہیں اور ان کے خیالات اور پھر وہ تمام قوم تک اور ہمارے سیڈنٹ سے پہنچاتے ہیں تو یہ بڑا کام کر رہے ہیں اور اسی طرح آپ کرتے رہے ہیں بہت اچھا زبردست آپ کا کام ہے یہ ملک و قوم کے لیے یہ آپ کی ایک کنٹیبیشن ہے اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں تو جو آپ کا سوال ہے جو ہائر ایڈوکیشن انسٹیوشن ہیں وہ یونیورسٹیز ہوں یا ہائر ایڈوکیشن انسٹیوشن ہیں جو دیری آوارڈنگ تو ان کا بڑا اہم رول رہتا ہے کسی بھی سوسائیٹی معاشرے کی فلا بیبود میں معاشرے کی اسلام میں اور جو اس وقت ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی وہ ہے کردار سازی کی یعنی ہمارا جو کریکٹر بیلڈنگ ہے اس میں بڑا اہم رول جو ہے وہ ہائر ایڈوکیشن انسٹیوشن کا ہوتا ہے آپ نے جو بات کرپشن کی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں اس وقت ایمانداری کی لوگوں میں ایمانداری کا جو انصر ہے اس کے ہونے کی برداشت ہونے کی بڑی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو یہ ان دو تین چیزوں کی بڑی اشد ضرورت ہے جس کے اندر یونیورسٹیز اور ہائر ایڈوکیشن انسٹیوشنز جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور جس طرح سے ماشاءاللہ آج کے جو ریکٹر صاحب ہیں برینس انسٹیوٹ پشاور کے تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اس لیول تک پہنچتے ہیں یہ ایک لمبے سفر کے بعد ایک درس و تدریس میں تعلیم میں اور ان کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے تو پھر وہ اس پورے سمندر کو پار کر کے تو پھر وہ وہاں پہنچا کرتے ہیں تو اس طرح کے جو آپ یہ محفل سجاتے ہیں اور جو پاکستان کے جو جسے کہوں گا جیمز جو جوارات آپ کی یہ سجاتے ہیں تو یہ بڑا زبردست کام کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو دانشور ہیں تھنکرز ہیں اور یہ جو بھی بات بتائیں گے وہ ملک قوم کے لیے جو ہے نا وہ بہتری کے لیے ہوگی ہمارے ملک کی ڈیولپپنٹ کے لیے ہوگی پروسپیریٹی کے لیے ہوگی جس کو ہم خوشحالی کی کہہ سکتے ہیں تو بس میں اتنا ہی کہوں گا باقی ڈاکٹر صاحب سے بہت شکریہ ڈاکٹر رکھسار صاحب آپ نے مفید ہمارے ساتھ یہاں پر موجود پروفیسر ڈاکٹر وائس چانسلر بلکہ اب ریکٹر بھی ہے زفرالہ خان صاحب برین یونیورسٹی پشاور سر پہلے تو ہم چاہیں گے کچھ آپ اپنے بارے میں بتائیے اور یونیورسٹی کی بارے میں بتائیے اسلام علیکم جناب پروفیسر ڈاکٹر رکھسار محمد خان صاحب اور جناب شاکر علی صاحب میں آپ کا آپ کے چینل کا اور تمام سننے والوں کا میں بہت زیادہ شکر گزاروں کہ آپ میں جس طریقے سے مخترم پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ آپ نے جو پلیٹ فارم وہیہ کیا ہے فراہم کیا ہے جس پر آپ ایک پبلک اپینین اور نیشنل ایشوز بھی آپ بنا رہے ہیں اور خصوصاً ایڈوکیشن کے حوالے سے آپ نے اس کو محسوس کیا ہے تو یہ جو آپ کا مشن ہے آپ کا جو پروگرام ہے سب سے پہلے تو اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کام ہے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے اور تمام سننے والوں کا اور مخترم پروفیسر صاحب کے سامنے میری بات ہوگی تو کہیں پر اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو آپ مجھے بالکل کریکٹ کریں آپ نے میرا تعریف پوچھا ہے تو میری تو اس طرح کوئی بڑی لمبی چھوڑی میری تعریف نہیں بنتی میں ایڈوکیشن کا ایک قادم ہوں پر دا لاسٹ الحمدللہ 28 years سے یہ تیسری دہائی ہے جو ختم ہونے کو جا رہی ہے اور اس میں ہم ایڈوکیشن کے ساتھ وابستگی ہماری اس پر محید ہے تو ہم نے شروع کیا تھا جو میرا تعریف ہے وہ برینز کے ساتھ ہی شروع ہوا ہے آج اگر میں برینز انسٹیوٹ کا فاؤنڈنگ ریکٹر ہوں یہ ایک چارٹر ادارہ ہے جس کو ہائر ایڈوکیشن کمیشن نے اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے اور گورنمنٹ آف کیبر نے کیبر پختون خواہ نے اس کو اپنی ایک ریکوگنیشن دی ہے بیسائیڈز پاکستان انجنئرنگ کونسلز اور ہوسٹ آف ادر نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنیزیشنز جس میں بشمار الحمدللہ ہماری جو وابستگیاں ہیں وہ نہ صرف انٹرنیشنل لوکل ہیں پشاور کے اندر بلکہ اس کے بعد انٹر پروینشل اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ہماری الحمدللہ ایک ایسی وابستگی ہے جس کی مدد سے ہم نوجوانوں کی ایک نہ صرف ذہنی تعمیر اور کردار سازی اور پھر اس کی جو ایک کیریئر ڈیبلپمنٹ ہے اس میں اپنا ایک ہمبل پارٹ پلے کر رہی ہیں میں نے شروع کیا تھا الحمدللہ نومبر نائٹین نائٹی تھری نے ایسی وابستگیشن کا جو سفر ہے اس سے پہلے میں میری ایسی وابستگیشن میں الحمدللہ کی دو ڈگریز ان مینجمنٹ سائنسز میں اور سوشل سائنسز میں پاکستان سٹیڈیز میں میری تعلیمی جو استعداد کار ہے وہ اس کے ساتھ وابستہ ہے اور اس میں پھر میرا ایمٹرل کے ساتھ بھی میری آگے بڑھا تھا اور خواہش یہی تھی کہ میں پھر ڈی کرتا لیکن میرا جو کام ہے اور اس کو میں نے ہمیشہ الحمدللہ ایک میشن کے طور پر لیا اور یہ 28 سال کا جو سفر ہے یہ اس میں آئی ٹی کو متعرف کرانے اور اس کی پروموشن میں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو گونہ گون مطلب جو اس کے فیلڈز ہیں اس میں کسی جگہ بھی الحمدللہ کہ ہم نے کوئی دقیقہ فیروگزاش نہیں کیا اور ہر میدان میں چاہے تعلیم ہو تربیت ہو یعنی ٹریننگ ہو سافٹوئر ڈیولپنٹ ہو پھر اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری کے لیے آئی سو کے لیے کام کرنا ہو یا سوشل انٹرپرنیورشپ میں کام کرنا ہو جس میں خصوصاً میری ابھی شاید میری بات لمبی ہو جائے ہو گئی ہے اور میرے سننے والے تھوڑے سے پریشان ہو رہے ہیں کہ میری جو تمہید ہے وہ لمبی ہو رہی ہے تو سوشل انٹرپرنیورشپ میں سفا کی یہاں پہ جو زمین ہے وہ یہ دیا ہے کہ جو بچے آہ سٹریٹ چلڈرن کہلاتے تھے اب وہ یہاں پہ سٹریٹ چلڈرن بن گئے ہیں اور ایک پشتوں میں اس کا نام بن گیا ہے جو یہاں پہ ایک زرب المثل کی حصیت اختیار کر گیا ہے یہ زمونکور یہ ایک فلیکشپ پروجیکٹ ہے جس میں جو آہ گاربیچ کلیکٹنگ بچے ہیں جو آہ آہ اس کے ونجرز ہیں اس کو ہم نے اٹھا کے تعلیم و تربیت کا ان کا سامان کیا اور پھر گورمنٹ کے ساتھ مل گئے اور عمران خان کی ذاتی درجس بھی کے ساتھ الحمدللہ آج وہ صوبے کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور نہ صرف اس صوبے کا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ماتے کا جو ایک ٹھیکہ ہے اس کا ایک ٹھیکہ ہے اور اس میں الحمدللہ اس پہ سجا ہوا ہے ان کے طور پہ ہم نے اس کو محسوس کیا ان کو لوگوں کے دہلیس تک پہنچایا بلکہ ان لوگوں کو جن کو تعلیم کی اور تربیت کی اور ضرورت ہونے کے باوجود بھی ان کو آگاہی نہیں تھی ہم نے الحمدللہ ان کے پاس جا جا کے ان کو اٹھا کے اپنے پاس لا کے اور اس کو ہم نے الحمدللہ آج ایک بہت بڑے ارگنیزیشن کی شکل دی ہے تو میں آپ سے گاہے بگاہے اپنے بارے میں اور اپنے ادارے کے بارے میں اپنے ویژن کے مطالبے اس پر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی لیکن پروفیسر صاحب بیٹی ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ میری تعرف کے حوالے سے جو میرے بات کی ہے یہ یہاں پہ میں اس کو ختم کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں امتہ گفتگو کی ہے اور آپ نے اچھیا کے رہنمائی بھی کر دیا بلکہ آپ نے یہ بھی آگے بڑا انٹرنیشن لیول پر اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹریاں وہ کام کر رہی ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر زفرلہ خان صاحب سر میری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ جو ڈاکٹر کا لفظ بڑھا رہے ہیں تو میں اس کمپلیمنٹ کا میں شکر گزار ہوں لیکن میری فارمل جو ایڈوکیشن ہے وہ ماسٹر ڈگریز تک وہ اسی حد تک ہے اور میں الحمدللہ جس بات پر فخر محسوس کرتا ہوں از ایریکٹر آف تینسٹیوشن آج اس کی اہمیت کے حوالے صرف اتنا اتنی بات کروں گا کہ گزشتہ ہماری چودہ اگست کے موقع پر ہماری قومی آزادی کے دن کے موقع پر ایک بہت الحمدللہ ایک سمپل بلکہ لیکن ایک بہت ڈگنیفائیڈ تقریب کا اعتمام کیا تھا جس کے دو تین بڑے اہم پہلو ہیں اس اہم پہلو میں ایک پہلو جو ہے وہ انٹرنیشنل تعلیم و تربیت کے ساتھ وابستہ ہے وہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہ ہماری حکومت بھی چاہتی ہے ہمارے نوجوان بھی اس کے لیے بے قرار ہیں جابز کے لیے بے قرار ہیں اور روزگار آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ انڈسٹری کے نہ ہونے کی وجہ سے واقع بہت کم ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور ہماری جو تعلیم اور تربیت کا میدان ہے میں یہ سمجھتا ہوں بات شاید لمبی ہو جائے تو میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا ویجن یہ ہے کہ ہم کسی بھی طالب علم کے لیے اس کی زندگی میں کم از کم چے مہینے ایک سال یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بچوں کو اپنے نوجوانوں کو باہر کی دنیا میں ان کی ایکسپوزر دیں اس سے نہ صرف ان میں ایک جو ایک بلوغت آتی ہے ایک ذہنی بلوغت اس میں بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ آ جائے انٹرنیشنل گلوبل کلچر کے ساتھ جو ڈیورسٹی ہے ان کے ساتھ ان کی انٹروڈکشن ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو روزکار کے مواقع ہیں ان کی ریکوائرمنٹس اور ان کے ڈیمانڈ کی جیسے انڈسٹریل ڈیمانڈ ہے جیسے کلچرل ڈیمانڈ ہے جیسے سوشل ڈیمانڈ ہیں ان کے بارے میں ان کو آگائی ہو ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے پھر اگر وہ چاہیں تو پاکستان واپس آئیں یا باہر کی دنیا میں جہاں پہ گو نا گو مواقع مؤیسر ہیں اور بے شمار مواقع مؤیسر ہیں جہاں پہ آج ہم سمجھتے ہیں پریشان ہیں کہ روزگار کے مواقع بہت کم ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اگر ہم اپنی سوچ بدلیں اور انٹرنیشنل ایڈیوکیشن کی طرف اپنی ایک قدم آگے بڑھائیں اور اس میں ہمیں حکومت کی طرف سے سرپرستی حاصل ہو جائے تو آپ یقین جانیے کہ جو ہمارے محترم اور جو ہمارے بہت ہی محبوب بزیراعظم میں کہوں گا ان کی جو خواہشات ہیں اس سے کہیں بڑھ کی ہم اس قوم کی بچوں کو اور اس قوم کو وہ کچھ دے سکتے ہیں جس کی لیے ہم اور تمام قوم جو ہے اس کے لیے اس کی خواہشمن ہے تو آپ کی دوکر رکسار صاحب یقین ہے جس طرح اچھا وہ اچھی اور امدہ گتو کر رہے ہیں آپ کیا کہتے اس بارے میں کہ انٹرنیشن لیول پر ہماری یونیورسٹی جو خاص کر پرورویٹ کی بات کر رہے ہیں جس طرح تو وہ بڑا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہیں بلکل دیکھیں چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو چاہے وہ پرائیوٹ سیکٹر ہو پاکستان کے اندر دونوں سیکٹر اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں اچھا جہاں کہیں کوئی گورنمنٹ سیکٹر سے کوئی کمی رہ جاتی ہے تو پرائیوٹ سیکٹر پوری کر دیتا ہے اور پرائیوٹ سیکٹر کے پاس ریسورسز کی کمی ہوتی ہے تو گورنمنٹ سیکٹر میں وہ چیزیں اچھی طریقے سے پوری ہو جاتی ہیں گورنمنٹ کی سپورٹ بہرحل ہے اور بڑا زبردست کام ہو رہا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے ایک انٹرنیشنل لیول پر جو یونیورسٹیز کی رینکنگ ہے یا اس کا نام ہے تو پاکستان کی یونیورسٹیز کے نام آرہے ہیں بڑا اچھا کام ہو رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر چاہے وہ سٹوڈنٹ ہوں ٹیچر ہوں تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں جس کی مثالیں بڑی ہیں چونکہ آپ کے پروگرام کا وقت کم ہے اور دورانیا کم ہے تو میں اس کو تفصیل سے نہیں لیکن جو مختصر جو باتے میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا کہ جس طرح سے سپیشل آئیز یونیورسٹی بن رہی ہیں انجینئرنگ کی آئی ٹی کی میڈیکل کی اینیمل سائنسز کی چاہے وہ لائف سائنسز ہوں میڈیکل یونیورسٹی ہوں یا سوشل سائنسز ایون سوفیزم کی ایک ابھی یونیورسٹی بنی ہے سوفیزم کی ایک ابھی یونیورسٹی بن رہی ہے آرٹس اور کلچر کی ایک یونیورسٹی تو ڈیفرنٹ یونیورسٹی آرہی ہیں سپیشلائز جن کے الگ اب ہماری یونیورسٹی ہے ہماری یونیورسٹی بھی سپیشلائز یونیورسٹی ہے جس میں میں دین کے فرائز انجام دے رہا ہوں اور میں یہاں پہ سینئر موسٹ پروفیسر ہوں یہ یونیورسٹی جو ہے ہماری جس یونیورسٹی سے میرا ملک کی واحد لاؤ یونیورسٹی نہیں بلکہ ایشیا کی واحد لاؤ یونیورسٹی ہے پروی ایشیا میں لاؤ یونیورسٹی کے نام سے کوئی یونیورسٹی نہیں بنی یس لا کا جو دپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ہر یونیورسٹی میں ہوتا ہے لیکن کسی یونیورسٹی میں نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر یونیورسٹی ہوتا ہے تو یا تو وہ ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے یا وہ اسکول کے نام سے ہوتا ہے یا فیکلٹی کے نام سے ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے پاکستان میں یا ایشیا میں کہ کوئی سپیشلائز یونیورسٹی لاؤ کے نام سے فل فلیج لاؤ کے نام سے یونیورسٹی ہو وہ ہماری یونیورسٹی ہے شہید ذلفقالی بٹر یونیورسٹی آف لاؤ جو کراچی میں ہیں کلفٹین میں ہیں ہمارے پاس دھائی سٹوڈنٹ ہیں للم اور پی ایش ڈی لاؤ کے پروگرام ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ جیجز بھی ہیں جسٹس بھی ہیں ڈیفرنٹ عودوں پر فرائز انجام دے رہے ہیں سپریم گورڈ ہائی کورڈ کے وہ ایڈوکیٹس بھی ہیں تو یہی بس میں کہوں گا کہ باقی یہ ہماری یہ ہمیں ایک چیز بتاہیے کہ اس وقت آپ کی جو یونیورسٹی ہے بہت امزار کام بھی کر رہی ہے تو حال ہی میں ابھی یہ کوئی ایسا کوئی پروگرام آپ نے ترتیب دیا ہے جس میں تمام جو وائٹ چانسٹر اس کو جمع کیا جائے ان سے آگیا کیے جائے ان سے گفتگو کی جائے یا ایسا کوئی سیمینار ایسی تھی کانفرنس آپ نے کی ہے یہاں کرنے جا رہے ہیں میں بہت شکر گزاروں آپ کے وقت کا آپ نے بہت ایک خوبصورت سوال کیا ہے اور ایک بہت بڑے ویکیون کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ابھی اسی ہفتے پچھلے ہفتے ہماری ایک بین السوبائی ایک انورسٹیز کی کچھ میٹنز ہوئی ہیں پشاور میں اس میں پشاور انورسٹی کے علامہ پنجاب انورسٹی اور انورسٹی آف سیال کورٹ اور اس جیسے ایک کچھ اداروں نے اس میں حصہ لیا برینز انسٹیوشن برینز انسٹیوٹ اس میں سرفہ رہست ہے الحمدللہ اور یہ ایک مہم کے طور پر ہم سنٹرلیشیا میں ٹریڈ ڈیولپمنٹ کی طرف یونیورسٹیز کے درمیان کولابریشن اور ایک سٹریٹیجک الائنس کے طور پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹریڈ ڈیولپمنٹ کا ایک زینہ بن جائیں سنٹرلیشیا کی جو اپرچنٹیز ہیں وہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں اور بہت بہت ہی رچ ریسورسز ہیں لیکن اس بات کی ضرورت اس بات کی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ کوئی ایسی بین السبائی جو ہمارے قومی ہمارے درمیان کوئی اس طرح کی ایک شعوری کوشش ہو جس میں ہم تمام اپنے تعلیمی وسائل کو یکجہ کرتے ہوئے ہم آپس میں اپنی ذہنی جو بالیدگی ہے اس کو بڑھاتے ہوئے ہم ایک فورم پہ آجائیں ہم اس بات کا احساس کریں کہ پاکستان اس وقت کہاں پہ موجزن ہے اور پاکستان دنیا میں تعلیم کے میدان پہ کہاں اس کو ہونا چاہیے ظاہر ہے ہمارے پاس اگر کوئی ریسورسز اس وقت موجود ہیں تو وہ ہیومن ریسورسز موجود ہیں اگر ہم نے بحیثیت قوم ترقی کرنی ہے تو اس کے لئے واحد جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کوئی دوسرا ذریعہ نہیں ہو سکتا سوائے تعلیم اور تربیت کی اس کے لئے جہاں پہ آپ نے اشارہ کیا ہے اور میں نے آپ کو جواب دیا ہے الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے جواب دینے کی اور اس میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہے لیکن برینز انسٹیوٹ نے اسی سال الحمدللہ ریشن فیڈریشن کے بہت بڑی یونیورسٹی بلگروٹ سٹیٹ ٹکنالوجی یونیورسٹی کے ساتھ مل کے اور وہاں پہ ایسٹ یورپین یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے فورم کے ساتھ مل کے ہم نے ایک داغ بیل ڈالی ہے ہم نے یہ کوشش کی ہے ہم نے یہ اگری کیا ہے کہ پاکست ریشیا میں جانے کے لیے جو وہاں پہ تعلیمی وسائل کی ایک بہت بڑی دنیا ہے وہاں پہ بہت بڑے ریسورسز ہیں اور اس بات کے ہم پلہ ہیں کہ جو ویسٹ میں ہمیں میسر ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ وہاں پہ تعلیم کے لیے جو کاسٹ آف ایڈوکیشن ہے بہت زیادہ ہے تو ہم نے اسی وجہ سے تھرکی کی طرف ریشیا کی طرف سنٹرڈیشیا کی طرف چائنا کی طرف ان ممالک کی طرف ہاتھ بڑھائے اور انہوں نے یہ ہاتھ بلکل بڑے مضبوطی کے ساتھ بڑے محبت کے ساتھ ایک پیپل ٹو پیپل یعنی ایک ریلیشنشپ کے لیے مطلب انہوں نے لیا ہے انہوں نے اس میں کوئی ان کی یہ کوشش نہیں ہے کہ ان کو وہ ہم سے کمائیں بلکہ ایک کراس کلچر ایک لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کرنے کے لیے ایک ہارٹ وارٹرز کی طرف ان کی ان کی جو خواہشیں ہیں جو ریشیا اس کو جنگ کی صورت میں پاکستان کی طرف افغانستان سے پاکستان اور پھر پاکستان سے پوری دنیا میں پیلنے کی کوشش کر رہا تھا اب ایک کوششیں آ کر تعلیم پر منتج ہو گئی ہیں تو میں مبارک بات دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اب اس قسم کی یہ جو 21 سنچری کا آغاز ہے تو جہاں پہ امریکہ جیسے ممالک جنگ کے میدانوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور چائنہ جس طرح سی پیک کے میدان سے پاکستان میں انہوں نے اس کو ایک بہت بڑی اما جگہ بنا لیا ہے تو اسی طریقے سے ریشیا نے بھی آگے پڑھ کے اس بات میں اپنا رول پلے کرنے کی حامی بری ہے ہم نے ایک سنٹرل ایشیا میں اس قومی جو انٹرسٹ کی نگہ داشت کے لیے آہ میں بتاتا چلوں کہ اس وقت میں آہ پشابیر انیورسٹی جیسے بڑے جو قومی ایک اساسہ ہے بڑا ادارہ ہے میں اس کے سینٹ کا سینڈیکیٹ کا اس کے جو سینٹر آف ایکسیلنس فار آہ چائنہ ریشیا آہ جیسے آپ کے کراچی میں ہمارے آہ حکیم سعید صاحب کا جو انہوں نے ایک ترکہ چوڑا ہوا ہے آہ اس کے اس کے گورننگ بورٹ کا میں ایسے بشمار اہم اداروں کا ممبر ہونے کے ناتے اور پھر گورنمنٹ آف خیبر پختون خواہ نے یہاں پہ جو تعلیمی آہ میدان میں انہوں نے جو ان کا خیبر پختون خواہ آہ جو ایڈوکیشن فاؤنڈیشن ہے اس جیسے کئی ایک نو کے اداروں کا میں گورننگ بورڈ میں اور بورڈ اف ڈیریکٹرز میں شامل ہوں تو میں نے ان تمام حیثیتوں میں اور سب سے بڑھ کے تعلیمی میدان میں بچوں کی مستقبل کی ذمہ داری کی حیثیت سے ہم نے سنٹرل ایشیا کی طرف آپ بڑھائے اور انشاءاللہ آپ نے جو وکیم کے طرف اشارہ کیا ہے یہ انشاءاللہ اب ماضی کی بات ہوگی ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ کی محبت اور آپ نے جو پلیٹ فارم پروائیڈ کیا ہے یہ ہماری بات جو ہے آگے آگے پھول پاکستان میں آگے پیل رہی ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بہت امدہ گفتگو ہوئی اور بہت شاندر گفتگو ہوئی یقین وقت ہمارا محدود ہوتا ہے بہت سارے سوالات ہیں اور امدہ جوابات بھی آ رہے ہیں موازیدین کی جانب سے پروفیسی دکٹر رکسار آپ کوئی پیغام دینا چاہیں آخر میں اپنی برداش پیدا کریں دوسرے لوگ کو سننے کے لیے ان کو ان کے اپنے اندر چونکہ ہماری قوم میں برداش کی کمی ہیں ایک بات دوسرے بات ایمانداری کا جو انصر ہے اور ایلیمنٹ ہے اس کا دامن پکڑیں اور ملک کی پاکستان کی تعمیر ترقی اور اس سے محبت کریں اور یہ سارے کام دل سے کریں پس یہی پیغام ہے سر زفر لگا آپ پہ پی پیغام دینا چاہیں میری جو ایک تمنا ہے ایک خواہش ہے اور ایک عظم ہے جس کے لیے میں نے ہمیشہ کام کیا ہے اور اس میں کوئی دقیقہ جیسے کوئی اردو میں کہتے ہیں کہ دقیقہ فرگزاش نہیں کیا یا کوئی we have left no stone unturned in this area وہ یہ ہے کہ ہم جہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو قومی ایک ہمارا قومی ایک ویجن اور مشن ہونا چاہیے اور اس میں ہر ایک ادارے کو ہر ایک انڈیویجول کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے لیکن unfortunately very unfortunately اب آج ہم بہت سے اس میں بٹے ہوئے ہیں بہت سے ایک پیچ در پیچ تقسیم تقسیموں میں بٹے ہوئے ہیں ہم نے public اور private کو الگ کیا ہے ہمارے قومی کوئی دہارہ ہونا چاہیے اور میں وزیراعظم عمران خان کو وزیری تعلیم کو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو اور خصوصاً اپنے صدر کو صدر صاحب کو جو بہت زیادہ ایڈوکیشن کے لیے ان کی ایک خواہش ہے اور وہ کام کر رہے ہیں سوشل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں میری گزارش ہوگی تمام قوم سے اور خصوصاً جیسے میں نے ذکر کیا ہے ان اربابکار سے کہ یہ قومی ایک دہارے میں سب کو لانے کے لیے ایک ہمیں ایک قومی تحریک میں پرونے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے اگر یہ کام ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو ترقی کی راہیں ہیں وہ سالوں کا سفر جو ہیں وہ مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں اور دنوں میں سرانجام ہو سکے گا تو کیونکہ اس سلسلے میں ہم ایک لڑی میں پر ہو سکتے ہیں ہمیں اس کام کے لیے جتنی جلدی ہو سکے اس کو ممکن بنانا چاہیے اور اس میں تمام لوگوں کو اس قومی خدمت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے بہت شکریہ سر زفر خان بہت شکریہ اللہ